کولو سے آنے والے بلوچ لونگ مارچ کے استقبال کے لیے آج ڈی جی خان کے بلوچ شاہ سکندر روڈ پر جمع ہوئے تاکہ وہ آنے والے کافلے کے استقبال کے لیے بوٹا جا سکے مگر وہیں ریاست نے اپنی پولیس بھیج دی پنجاب پولیس کی بھاری نفری وہاں پر کٹھی ہوئی اور نوجوانوں کے ساتھ بدتمیزی اور زبردستی کی نہ صرف یہ کہ ہمارے نوجوانان کو زبردستی کی گئی بلکہ ہماری فیمیلز کے ساتھ بھی زبردستی کی گئی ان سے بدتمیزی کی گئی اول تو انہوں نے ویریفیکیشن کا مطالبہ کیا کہ مارچ کے لیے جانے والے کافلے کے تمام شروع کا ویریفیکیشن کروائیں حالانکہ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ جو ایک پرامن اتجاز کے لوگوں کی اس طرح پروفائلنگ ہو سکے جبکہ بعد ازا انہوں نے باقاعدہ تشدد کا سہارہ لیا لاتھیوں کے ذریعے فیمیلز کو تشدد کیا کہ ان کی میل پولیس نے ان کے جو میل پولیس تھے انہوں نے فیمیلز پر ہاتھ اٹھایا فیمیلز پر تشدد کیا فیمیلز کو گریفتار کیا گیا آٹھ سے نو ہمارے نوجوان بھی گریفتار کیے گئے زبردستی اور دور تک ہمارے کافلے کا پیچھا کیا گیا نوجوانوں کو زد و کوب کیا گیا اور مارچ کے لیے جانے والے کافلے کو سبوتاج کرنے کی تمام جو حربے ہو سکتے تھے وہ استعمال کیے گئے ہم یہاں ریاست کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ پرام لوگوں کو سبوتاج کرنے کی بجائے آپ اس طرح بلوچوں کو ڈرانے کی بجائے بلوچوں کو انصاف دینے پر توجہ دیں ہم آپ کے ان حرموں سے ڈرنے والے نہیں ہیں دیجی خان اور تونسہ کے بلوچ انشاءاللہ اپنے بلوچ بھائیوں کا اور بلوچ بہنوں کا جو کہ کولو سے کافلے کی صورت آ رہے ہیں ان کا بھرپور استقبال کریں گے باہر نکلیں گے اور آپ نے بلوچوں سے برپور یہ چہتی کا اظہار کریں گے